موسیقی جب آپ نے پروجیکٹ ہی جیسے اورنڈ ٹرین جیسے بنائے ہوں جس کے اوپر لوگوں کا جو ہے وہ تین سو عرب سے سوچیں کہ چار عرب روپے سے ایک کینسر ہسپٹل بن سکتا ہے شاکت خانم لیول کا تو آپ نے تین سو عرب سے صرف لاہور شہر کے اندر اور ہی ٹرین بنا دی اب آپ سوچیں جب آپ نے حالات ایسے کریئٹ کر کے ہمارے لئے چھوڑ کے گئے ہیں ہمارا بجٹ جو چھ سو تیس عرب تھا وہ دو سو تیس عرب پہ آ گیا تو آپ آپ کیسے لوگوں کو پورا کریں گے کیسے لوگوں کی خواہشات پوری کریں گے قریب عوام کا تین سو عرب روپے لگ چکا ہے اب اس کو میں اگر چاہوں بھی تو میں بند نہیں کرتا تو اس لیے یہ بلکل بند نہیں ہو رہی یہ چلائی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم برگرام توف شوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میں اسبان مدیہ آب ایتالی ناظین ایک مندہ پھر ہم آپ کو حقائق سے اگاہ کریں گے اور انسٹرین ٹریک کے حوالے سے کب بن رہی ہے کتنے پیسوں میں بن رہی ہے اور اب اس کا سٹیٹس کیا ہے آہ ناظین اگر میں بات کروں کہ اور انسٹرین ٹریک کے اوپر کل لاغت کتنی آ رہی ہے آہ تو اس کا حساب اس طرح سے ہے کہ اس کا کل لاغت کا تقمینہ تھا ون پوائنٹ سیکس ٹو بیلین ڈالرز جس میں سے جو ون بیلین ڈالرز سے وہ میکینیکل اور ٹیکنیکل کاموں کی بند میں رکھے گئے تھے جو کہ اس پروژیکٹ کا ٹوٹل سیکسٹی سیکس پرسنٹ سے بھی زیادہ بنتا ہے اب میکینیکل اور ٹیکنیکل ورٹ کیا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے کیا گریڈ اسٹیشن جو دو گریڈ اسٹیشن جس نے پورے اور انسٹرین ٹریک کو بجلی مہیا کرنی تھی کیا وہ گریڈ سٹیشن بن گئے یا نہیں بنے اور ان گریڈ اسٹیشن کے نام بننے کی وجہ سے کیا اور انسٹرین ٹریک کا کام مکمل ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا بہت سارے سوالات ہیں جس کے جوابات آج کے پروگرام ٹاپ چوڑی میں ہم لیں گے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام کسام مینول طریقے سے کیا جا رہا ہے یہاں پر جنریٹر لائے جا رہے ہیں اور جنریٹر کے اندر پیٹرل جان لے کے لیے جو خرچہ ہو رہا ہے اس قسم کے بہت زیادہ کام ہیں جس سے اور انسٹرین کا جو لاغت تھی اور انسٹرین میں بات کریں گے آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور انسٹرین کب تھیار ہوگی کوئی پتا نہیں آپ کو کوئی امید ہے جلدی ہو جائے تھرٹی پاس یعنی کتیس جولائی اس کی لاسٹرین ہے مکمل ہونے کی ابھی نہیں ہو کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے سیلری دینے کے لیے سڑک جو ہے یہ کتنی مدبہ خود گئی ہے اور انسٹرین کے چکر میں تقریباً سات بار خود دیا ہے کھٹے آگے کھٹا پڑا تھا بہت بڑا وہ دوبارہ سے فیل کروایا انہوں نے اب دوبارہ سے بھی یہ رسطہ باندھا ہے آپ کو امید ہے کہ یہ اکتیس جولائی تک مکمل ہو جائے گی نہیں یہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ یہ بان پہ ہے کیونکہ یہ اپنانی نہیں چاہیے پاکستان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے غربت اتنی ہے کہ ہر مدہ مارا مارا پھر رہا ہے دو ڈیوٹی نہیں ہو رہی کیا کریں آپ اس کے پر مل ڈوزر چلا دے اب تو یہ کرنا چاہیے نا جتنا جلتی ہو جانا حکومت کو چاہیے اب نہیں حکومت آئیے اور ہمیں ہمیں وہ جائیں تو ہی نا لیٹ نہیں کر سکتے نا وہ تو اب اتنا بیسا لگا وہ ساملے کو اور انسٹرین کب مکمل ہوگی کیا پتا کب مکمل ہوگی آپ کو کوئی امید ہے جلدی ہو جائے گی مکمل وہی امید نہیں ہے چاہیے کہ نہیں حکومت آئیے کہ جلتی تیار کریں کو کیوں کہ ہواں کو بہت دکھت ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے آئے کتنی ٹریفئر کا پرابلم ہے یہ وہ سب مطلب یہاں بہت پرابلم ہے پلیز اور انسٹرین مکمل ہوتی دکھائی دے رہی ہے جلد دس جل بلکل نو نگام کو مد ہے اس لئے آریگا اب یہ کون مکمل کرے گا اس کو ہم اس کے پر مل ڈوزر تو چلا نہیں سکتے اس کو ڈیلیٹ تو کن نہیں سکتے پھر کیا کریں نون لیگ کرے گی آپ کو لگتا ہے کہ نون لگائے گی وہ ہی کام کرے گی اور کوئی نہیں کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سے بات کریں آپ کو اور انسٹرین مکمل ہوتی دکھائی دیتی ہے اکی اکتیس جلائی یہ نہیں ہو نہیں کسی آلوڑ بھی نہیں ہو نہیں کام شروع ہو ہی نہیں رہا یہ کوئی کام تھوڑا ہو رہا ہے یہ نہیں ہو نہیں اس کی وجہ کیا ہے اس حکومت یہ حکومت نہیں کرے گی نہیں امید ہیں آپ اور انسٹرین مکمل ہوتی دکھائی دیتی ہے اکتیس جلائی تک نہیں ہی کام ممکن ہے آپ کے لیے اب آپ کو لگتا ہے ابھی نام ممکن ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ جو نہیں کومت آئی ہے کام کرنے کا پہل کرنا یا کیسے کرنا ہے اس لیے اور اس کی وجہ سے اس کے نام مکمل ہونے کی وجہ سے عوام کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے یہ آپ بجی دیکھ سکتے ہیں کیا مشکلات یعنی کریے نا آپ ادھر ٹریفیک کا ہاتھ وقت اتنا انسان رہتا ہے کام نہیں ہوتا یہاں پہ آپ بتائیے گا اور انسٹرین اس کی وجہ سے نہ بننے کی وجہ سے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے جی تقریباً نمارا ڈیلی آنا جانا ہے آروٹ پہ کاروبار ہے پس گئے ہیں اب ہی بائک وہاں پہ کھڑی کر کے پیدل چاہ رہے ہیں ہمیں سار کسم کا راستہ بند کرتی ہے انڈر گرونڈ ہے تو یہ راستہ تو کھولے نا اس کو اس لیے پروبزم کافی زیادہ اور اس کے علاوہ کاروبار تو وہاں آگیا جو مین پروٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو اکتیس جلائے بتا ہے آپ کو اس کی ڈیڈ لائن ہے تک مکمل ہونا ہے اسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مکمل ہو جائے گی یہ بس کام بھی نہیں ہو رہا کس میں ہی نہیں آ رہی اس کی تعلقات مکمل ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور ہی سوچڑا کئی سے بھی نہیں آ رہی یہ کیونکہ یہ ایک ہے کہتے کچھ ہے ہر کام پہ یوٹن لے لیتے ہیں تو یہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کچھ ہمارے لیے سوچ رہے ہیں یہ بات سے طریق پہ طریق دے ہی جا رہے ہیں اور تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آپ کو 31 جولائی تک ٹرین مکمل ہوتی دکھائی دے رہے ہیں 31 جولائی کے بعد آپ سیر کر پائیں گے اس پر جی فلال کچھ نظر تو نہیں آ رہا جب ہی ہم یہاں سے گزرتے ہیں مٹی کٹا گردگ بار ایسی کہہ رہے ہیں کتی جلائی تک ہو جائے گی ابھی تک تو کچھ معلوم نظر ہی نہیں آرہ نہیں ہو سکتی ایسے رکھتا ہے اور مشکلات کیا ہے اس کے نام اکمل ہونے کی وجہ سے ایک تو مشکلات یہ ہے میں یہاں سے گزرنے نہیں دیتے کہتے یہ کام ہو رہا ہے وہ ہے تو مٹی گھٹا گھٹا بہت اوپر سے یہاں سے بیماریاں 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 بیماری 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 ایسے کون کونسی یہ جرا سی مٹی گھٹا جو مگردگا مو پر چپی جاتی ہے پر سے گھر جاتے ہیں پر سیلنے کے ساتھ پر کھاڑش ہونے ایسے کام کرنے کا کوئی نا کوئی مقصد ہے ریزن ہے کوئی نا کوئی وجہ ہوگی وہ کیا ہے آپ کو لگتے ہیں یہ وجہ کیا ہے دیکھیں یہ تو میں پتہ نہیں ہے لیکن یہ تو سرکار بیتر جانتی ہے پر یہ ہے کہ انہوں نے کافی ارسے سے ہمیں زلیل کیا ہے گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے دھوہ وغیرہ ڈسٹ وغیرہ کافی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے کچھ اور مزید یہاں کے رہائشی بھی ہیں یہاں کے رہنے والے بھی ہیں اچھا یہ بتائیے یہ جو آرنس ٹوین بن رہی ہے اس کی جو ڈیڈ لائن ہے اکتیس جولائی ہے آپ کو اکتیس جولائی جو ابھی آنے بھی والا ہے دو تین مہینے کے تک تو بنتی دکھائی دے رہی ہے مکمل ہو جائے گی اس کے اوپر آپ سیر کر پائیں گے اکتیس جولائی تک ابھی تو ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا کیونکہ یہاں پر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ کتیس جولائی تک یہ کام اوکے ہو جائے گا یا ہم اس پہ سفر کر سکیں گے کیونکہ ابھی تک یہ جو ہے حکومت کے دعوے صاحب کا حکومت کے وہ ویسی نظر آ رہے ہیں جیسے پہلے تھے صاحب کا حکومت نے تو کام نہیں کرنا موجودہ حکومت نے کرنا ہے موجودہ حکومت کیا ہے اس کو لے کے پروجیکٹس بنا رہی ہے پلانس بنا رہی ہے یا نہیں یہ تو اب نئی حکومت ہے ابھی اسے کچھ ٹائم لگے گا کچھ حرصہ لگے گا تو تبدیلی کے نعرے تو بہت سنے ہیں کہ تبدیلی آگی ہے تبدیلی آگی ہے لیکن نظر نہیں آئی کئی پہ بھی تبدیلی آگی ہے آپ کو سر یہ لگ رہا ہے کہ یہ دو تین مہینے چار مہینے تک مکمل ہو جائے گی مشکل ہے بہت مشکل ہے کیوں بہت مشکل ہے جو نظر آرہا ہے وہ تقریباً ایک سال اور چاہ نظر آرہا ہے آپ کام کام سے دلے ہو رہا ہے بہت سلو کام ہو رہا ہے دو تین مہینے میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا آپ کو یہ جو آہستہ کام ہو رہا ہے آپ کو اس کی وجہ سے کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں بہت زیادہ آنے جانے کے لوگوں کے پریشانی ہو رہی ہیں دیکھیں نا یہاں پہ خدایی کیسے ہو رہی ہے کام رک رہا ہے لوگوں کے کاروبار رک رہے ہیں دھول کافی ہو رہی ہے راش ہو رہا ہے جو بندہ آتا نا صبح وہ ایک پاؤ مٹی کھا کے پھر سوتا ہے نزلہ زکاں میدے کی بیماریاں پیٹ کی بیماریاں یہ جولائی کی کہہ رہا ہے یہ تو اگلے سال تک بھی نہیں ہوگا ہاں جی یہ سب جھوٹھے دعوے کرتے ہیں اتنا پیسہ لگا ہوتا ہے ہمارے ملک میں ڈیم بڑھنا تھا سب کو بجلی ملنی تھی اب گرمی آنے والی ہے نہ کوئی بجلی ہوگی پنکھے ہاتھ میں ہوں گے ہاں جی ایک کومت آتی ہے وہ لوٹ کے لے گئی دوسری آئی وہ چلی گئی پہلے زرداری صاحب نے لوٹا اس کے بعد یہ ان کی گنجوں کی باری آئی انہوں نے گنجوں نے لوٹا مولک کا بیڑا گرہ کر کے رکھ دیا ہر لوریا پائیا پائیا مٹھی کھا کے نا وہ رات کو سوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ سور پیسے لے گے دوسور پیسے تک سیرم ملتا ہے خانسی کا ہر بندہ خانسی کا مریض ہو چکا ہے یہ دو سال نہیں بڑھنی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندے زین العابدین موجود ہیں تمام تک جو فیکسیں ہم ان سے ہم آج ڈسکس کر لیں گے زین یہ منصوبہ تھا ون پوائنٹ سکس ٹو بیلین ڈالر کا ایک بیلین جو ہے وہ میکینیکل اور انجینرنگ کے کام کے لیے مختص کیا گیا تھا جو ٹوٹل پروجیکٹ کا جو ٹوٹل جیسا ہے اس کا سکسٹی سکس پرسنٹ سے بھی زیادہ بنتا ہے پیچھے تمام کام ہو رہا ہے جنوریٹر پر چل رہے ہیں جنوریٹر کی آوازیں بھی آ رہی ہیں دو گریڈ سٹیشن مرنے تھے وہ ابھی تک نہیں بنے جس کی وجہ سے یہ پاسیبل نہیں ہے کہ جو آرنج ٹوین ٹریک ہے اس کا الیکٹریکل اور میکینیکل ورک کیا جائے تو یہ الیکٹریکل اور میکینیکل ورک پھر ہو کیسے رہا ہے جب گریڈ سٹیشن ہی نہیں ہے شکریہ مدیحہ سب سے پہلے تو میں ابھی آپ کو آرنج ٹوین کے حوالے سے کچھ فیکشن فگر شیئر کر دوں کہ سابق دور حکومت میں یہ ایٹی نائن پرسنٹ کام تھا ابھی آج سات ماہ بائیس دن تبدیلی سرکار کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں تو اس میں صرف چھ پیسد اضافہ ہوا ہے اب یہ نائنٹی فائی پرسنٹ اس کا سیول ورک مکمل ہوا ہے سیول ورک میں جو آپ کو پلرز نظر آتے ہیں جو اس کے بعد اس کا آرنج ٹوین کا ٹریک ہے اوپر یا جو بھی کنکریڈ کی چیزیں ہیں وہ سیول ورک میں ہیں الیکٹریکل اور میکینیکل جس طرح ابھی آپ نے بتایا ون بلین ڈالر اس کے لئے مقتص کیا گیا تھا اب اس میں پٹری پچھانے کا کام تمام الیکٹرسٹی کا کام تمام میکینیکل کا کام یعنی جو ٹرین چلانا کام ہے وہ الیکٹریکل اور میکینیکل کا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بزدار سرکار کی گفلت ہے اس منصوبے میں ان کی سنجیدگی نہیں ہے یا وہ اس کو اپنا کریڈٹ نہیں سمجھتے اسی وجہ سے اس کو اگنور کیا گیا ہے کہ جس دو گریڈ سیشن بنانے کی ڈیڈ لائن اتا کلامی کے لئے معذر چاہتی ہو ناظرین یہ بہت ہی اہم شارعہ ہے اس وقت فائر برگیٹ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کی گاڑی یہ یہاں سے گزر رہی ہے اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو سڑک تھی یہ اچھی خاصی تھی یہ بنی بنائی سڑک تھی اور اس کو توڑا گیا ہے اور اس کے اوپر دوبارہ سے کام کیا جا رہا ہے حکومتی خزانے میں سے پیسے نکال نکال کے اور سڑکیں بار بار خود خود کر دوبارہ بنانا کہاں کا انصاف ہے دیکھیں اس سلسلے میں جو آخری اجلاس ہوا تھا مارچ دو ہزار اٹھارہ میں اس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو اس میٹرو ٹریک سے ملحقہ سڑکیں ہیں ان کی تعمیروں مرمت اور بحالی کا کام مکمل کیا جا اور وہاں پر جو جوٹیلٹیز بچھانی ہیں جس میں آپ کے سیوریج کے پائپ لائن ہے اس کے علاوہ جو پیٹی سیل کی لائنیں ہیں وارٹر سپلائی کی لائنیں ہیں اس کو مکمل کریں اب دیکھیں میں آپ کو مارچ دو ہزار اٹھارہ کی بات بتا رہا ہوں اب مارچ دو ہزار انیس ہے لیکن اس فیصلے کی اوپر عمل نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی لیک اوپ پلیننگ ہوتی ہے جب آپ نے اس میں وقت کے مطابق یوٹیلٹیز نہیں ڈالی جاتی تو پھر الٹی میٹلی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار سڑک اکھارنی پڑتی ہے سرکاری خزانے پہ بوجھ بڑھنا پڑتا ہے اور یہ مدیہہ میجر ریزن ہے جو ہم خبر دیتی ہیں کہ لاغت میں اضافہ ہو گیا وہ اس وجہ سے لاغت میں اضافہ ہوتا ہے ناظرین اگر میں اپنے دائیں جانے کی بات کروں تو یہاں سے لکشمی چوک کی جو سڑک ہے یہ بلکل جا کے مال روڈ اب یہ اتنی اہم اور امپورٹنٹ شارہ ہے کہ یہ ایک تو نئی بھی بنی تھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں کنسٹرکشن کے کام ہوتے ہیں وہاں پر احتیاطی تدابیر کو اپنایا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے بچے بھی گزر رہے ہیں بزرگ بھی گزر رہے ہیں سکول کی ویگنز بھی گزر رہی ہیں اور یہ اتنا بڑا اگر میں کامرامین سے گزارش کروں اب یہ گڑا دیکھیں اتنا بڑا گڑا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی ہاتھ سے کا چکار ہو سکتا ہے اور صرف اور صرف یہ ٹین کی چادر اس کو یہاں سے کور کیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو فیکٹس سے بھی آگاہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہاں کی صورتحال بھی دکھا رہے ہیں اب یہ جنریٹر جنریٹر کی آپ کو آواز آ رہی ہوگی جنریٹر یہاں پر آن ہو چکا ہے اب یہ پیٹرل کا پیسہ الگ سے لگ رہا ہے یہ بھی حکومتی خزانے پر کیا بوجھ پڑے گا اس سے الٹی میٹلی یہی جو آپ کو ون بلین ڈالر دیے گئے تھے کہ الیکٹریکل اور مکینیکل کا کام مکمل کیا جائے تو اگر جو میٹرو اونیس ٹوین کے چھبیس سٹیشنز ہیں ان کو بجلی کی فراہمی ہو چکی ہوتی اور وہ وہ ذاتی وہ خریدے نہیں جاتے وہ قرائے پر لیے جا رہے ہیں الٹی میٹلی ان کا قرائے بھی حکومتی خزانے پر بوجھ پڑھ رہا ہے اسی طرح ان میں استعمال ہونے والا جو فیول ہے وہ بھی ایک بوجھ پڑھ رہا ہے اور صرف ایک جگہ پر کام نہیں ہو رہا نا پورے ٹریک کے اوپر ٹریک کو چار پیکجز میں تقسیم کیا گیا ہے تو ہر جگہ پر جنریٹر سے کام لے رہے ہیں جب آپ کے پاس بجلی کی سہولت موجود ہے آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو پھر کیوں نہیں کام کیا جا رہا ہے اچھا اب ناظرین ہم ٹریک کا احوال لاہور میں آپ کو اگر بتائیں جو تو آرینج ٹرین کا ٹریک ہے اس کا جو کنکریٹ ورک ہے وہ آلماسٹ کمپلیٹ ہے کنکریٹ ورک جو ہے وہ نائنٹی پائی پرسنٹ کمپلیٹ ہے اب جو انسٹالیشن کا کام ہے الیکٹریکل میکینیکل انجینرنگ کا جو کام ہے وہ رہ گیا ہے یہاں پر جو آرینج ٹرین ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بجلی سے چلے گی اور اس کے لیے تاریں بھی چھانی پڑیں گی اس کے لیے بہت زیادہ انجینرنگ میکینیکل انجینرنگ کا کام کرنا پڑے گا اور اس کو کرنے کے لیے بجلی درکار ہوگی اس کی سہولت جو ہے وہ مہیا ہونی چاہیے کس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں مینمل طریقے سے اور کیا اس طرح سے کام کرنے سے ہمیں ایک میاری انٹرنیشنل لیول کی آرینج ٹرین ملے گی یا نہیں ملے گی لاہور کے شہریوں کو یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے اب اس کا حوالے سے پہلے تو ہم خاجہ احمد حسان سے بات کر لیتے تھے کیونکہ گزشتہ دور حکومت میں جو آرینج ٹرین کی سٹیئرنگ کمیٹھی کے چئر پرسن تھے خاجہ احمد حسان تھے اب جو ہے سپوکس پرسن اورنج ٹرین کے حوالے سے بزار حکومت نے کس کو مختص کیا ہے اور اب تک اس سپوکس پرسن نے کتنی میٹنگ اس حوالے سے کر لی ہیں مدیہ یہ مارچ دو ہزار اٹھارہ میں جو آخری میٹنگ ہوئی سٹیئرنگ کمیٹھی کی اس کے بعد اب ایک سال ہونے کو ہے سٹیئرنگ کمیٹھی نہیں بنائے گی اورنج ٹرین کو دیکھنا کس نے ہے کوئی اس بزار سرکار میں کوئی کمیٹھی ہی موجود نہیں ہے دوسری بات اس میں اہم بات یہ ہے کہ محکمہ داخلہ نے کوٹیفکیشن جاری کیا جس میں یہ روکا گیا کہ میڈیا ان سٹیشنز پر نہ جائے ایسا کیا کام کیا جارہا ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جائے کیونکہ جنوری میں ہم نے ایکسکلوزیف پرگرام اورنج ٹرین پر کیا تھا اور اس کے بعد اورنج ٹرین کے اوپر ریپورٹنگ کرنا ہی منع کر دیا گیا بلکل ایسے ہی ہے اب مدیہہ دیکھیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں ہم نے وہ دکھانا ہے عوام کو آپ کی کیا پرفارمنس ہے ہم بتائیں گے لاہور کے جو سوا کروڑ عبادی ہے اس کا میٹرو اورنج ٹرین کے ساتھ اس وقت سٹیک ہے وہ چاری ہے کہ یہ چل جائے کہ الٹی میٹی یہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ تبدیلی سرکار والے کہ یہ سفید آتی ہے تو اگر نہیں بنائیں گے تو یہ سفید آتی ہے اب موجودہ صورتحال میں جو آپ نے سوال پوچھا اس کا ون لائنر جواب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ ایسا نہیں ہے جو اورنج ٹرین کو دیکھ رہا ہو ناظرین حکومت کی طرف سے کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہے جو اورنج ٹرین کی جو سٹیرنگ کمیٹی ہے اس کو چیئر کر رہا ہو یا سیرے صحیح کمیٹی کو ہی بنی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو حقائق سے آگاہ کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اورنج ٹرین ہے اس کی وجہ سے امام کی مشکلات کا شکار ہے پریشانی کیا ہے اور ایک اور ایسپیکٹ اپنے پرگرام میں میں یہ ضرور شامل کروں گے انوارمنٹ کے حوالے سے کیونکہ میرا پرگرام بہت کھل کے بات کرتا ہے اور بہت ووکل ہے لاہور شہر کا شمار دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں دسویں نمبر پر ہے اور اس کی ایک سب سے سب سے آہم بڑی وجہ اورنج ٹرین کی کنسٹرکشن برک اورنج ٹرین کا جو کنسٹرکشن برک ہے وہ ہے اور اب آلودگی مٹھی کا ڈھیر ریت کا ڈھیر یہاں پر ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں یہ ٹریک ہے اب ہم زین سے یہ فیکٹس لے رہتے ہیں زین یہ جو آلودگی کا ٹریک میں اس کو کہوں گے اب آلودگی کا ٹریک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آلودگی کا ٹریک ہے کیا یہ کہنا غلط ہوگا مدیحہ بڑے اہم ایشو کے اوپر آپ نے بات شروع کر دی ہے ابھی یہ جو اس وقت یہاں پہ کام ہو رہا ہے یہ مکمل طور پہ غیر قانونی طور پہ ہو رہا ہے اس طرح کا پیٹر انجن استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا یہ جو مزدور یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے پری کوشنی مجرد نہیں استعمال کی ہوئی آئی ایس سو نائن تھاؤزنڈ ون کہتا ہے کہ یہ ان کے پاؤں میں ربڑ کے جوتے ہوں گے اس کے بعد انہوں نے آپ بتائیں آپ کو کس طرح پہ یہ چیزیں نظر آتے ہیں ایک شاپ قویششن ای نیڈ ایش آپ آنسر اس کے حوالے سے کیا آپ کو جولائی تھوٹی فرس تک یہ منصوبہ مکمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے آجا مدیحہ اس میں آفتہ ریکرڈ جتنے بھی اس بیٹر اورنس چین پہ افسران کام کر رہے ہیں نہیں ہے نہیں نہیں یہ مکمل نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں ڈیڈ لائن جولائی تھرڈی پرس یعنی اکتیس جولائی ہے اور کیا یہ منصوبہ مکمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس کا جواب آپ جان چکے مزید بھی جوابات لیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے